بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے تمام ایسپائرنٹس جو سی ایس ایس دو ہزار تئیس جو اگلا آنے والا سی ایس ایس ہے اس کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جیسا کہ آپ سب کے نالج میں ہے کہ سی ایس ایس دو ہزار تئیس کا اب پیٹرن جو ہے وہ لاسٹ یئر سے چینج ہوا ہے اور سی ایس ایس جو مین ایس ایس ہے اس سے پہلے ایک ایم پی ٹی ایم سی کیوز بیسٹ پریلیمنری ٹیسٹ ہوا کرتا ہے جو کہ ٹو ہنڈرڈ مارکس کا ایم سی کیوز بیسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے ریجسٹر کرنا پہلے ضروری ہوتا ہے جو سٹوڈنٹس اس میں ریجسٹر کر کے اس کو پاس کریں گے وہی مین سی ایس ایس کا ایس ایس کا ایس جو فروری دوہزار تئیس میں ہونے جا رہا ہے اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں بائیس ایگس دو ہزار بائیس تک کا اس کو اپلائے کرنے کا ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر آپ نے اس کی بینک میں فیس بھی جمع کروانی ہے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کریں گے چونکہ لاسٹ ویڈیو میں ہمارے کچھ ایس پائنٹس نے ہمیں بتایا کہ اپلائے کرنے کے پروسیجر میں کچھ پرابلمز آ رہے ہیں تو اس کو ہم نے ایک سٹوڈنٹ کا جنہوں نے اپلائے کرنا تھا ان کا پروفائل لے کر اس کو کمپلیٹلی اپلائے کیا ہے لاسٹ ایج آ جاتی ہے جو کہ فیس سبمیشن کی ہے اور وہ دیفنیٹلی آپ کے نالج میں ہے کہ وہ کل سے بینک اوپن ہوں گے تو کل سے لے کے ٹونٹی سیکنڈ آگست سے پہلے تک آپ فیس جمع کروا کے فیس سلپ کے اوپر جو ریسیٹ نمبر لکھا ہوتا ہے اس کو آپ نے وہاں پہ انٹر کر کے اس کو فائنلی سبمیٹ کروا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آن لائن جو اپلائے کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا سب سے پہلے ہم ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پر جائیں گے ایف پی ایس سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اگر آپ یہ نہیں لکھ سکتے تو آپ سیمپل گوگل میں ایف پی ایس سی سرچ کریں گے تو سب سے پہلی ویب سائٹ ایف پی ایس سی کی اوپن ہو جائے گی یہاں پہ جا کے آپ نے اپلیکیشن کے ٹیب میں جانا ہے اور کمپیٹیٹیف ایگزامنیشن ٹونٹی ٹونٹی ٹری آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو موبائل کا پریویو بھی دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے موبائل سے اپلائے کرنا ہے تو یہی منیو کہاں پہ آ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے جا کے آپ چونکہ ایک نیو یوزر ہیں تو آپ نے نیو یوزر کا پروفائل کرنا ہے یہاں پہ آپ جا کے اپنا نیو یوزر کریں گے اور اس میں سب سے پہلے اپنا نام لکھیں گے نام لکھنے کے بعد یونیک لاغن آئی ڈی بنانی ہے جو کہ ڈفرنٹ ہونی چاہیے اگر یونیک نہ ہوئی تو جیسے اس کیس میں آپ دیکھئے گا کہ اگر ایسا لاغن آئی ڈی پہلے بھی کسی کی ہوئی تو وہ ہمیں ریجیکٹ کر دے گا اور کہے گا کہ یونیک آئی ڈی بنائے ابھی ہم اس میں پاسفورڈ انٹر کر رہے ہیں پھر اسی پاسفورڈ کو دوبارہ انٹر کریں گے کنفرم پاسفورڈ کرنے کے لیے اور پھر اپنا ای میل آئی ڈریس جو کہ آپ ریگلرلی وزر کرتے ہیں بلکہ آپ نے موبائل فون پہ ایکٹیویٹڈ ہے وہ انٹر کیجئے تاکہ ایف پی ایسی کی کوئی کمیونکیشن تھرو ای میل جو ہے وہ آپ کو بروقت ملے ای میل آئی ڈی لکھنے کے بعد آپ نے اپنا سی این ای سی نمبر لکھنا ہے سی این ای سی نمبر کے لیے آپ کو ڈیش ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیش آٹو انسرٹڈ ہو جاتی ہے تو سی این ای سی جب آپ لکھ لیں گے تو اس کے بعد ایک ویریفیکیشن کوڈ آ رہا ہے جو کہ آپ نے جو ورڈز وہاں پہ لکھے ہیں یا ڈیجٹس لکھے ہیں وہ لکھنے ہیں جس طرح کی یہاں پہ لکھا ہوئے تو یہ آپ کا لاغن نہیں بنا اس نے کہا ہے کہ یہ لاغن اس نام سے already exist کرتا ہے تو go back کریں گے پھر دوبارہ ایک یونیک لاغن بنائیں گے اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی date of birth یا کوئی جو نمبر ہیں وہ اپنے لاغن میں ساتھ ایڈ کرنے کوئی ایسا نہ بنا لیجئے گا کہ جو کے بعد میں آپ کو یاد بھی نہ رہا ہو کیونکہ forgot password کا ایک اور system ہے اور وہ separate ہے اور وہ ایک lengthy process ہے وہ بھی آپ کو ای میل گی through آتا ہے تو آپ اپنا یونیک آئی ڈی لاغن بنائیں ٹھیک ہے دوبارہ اسی طرح آپ کو password confirm password ای میل آئی ڈی ڈالیں گے cnac ڈالیں گے اور verify کریں گے تو آپ کا لاغن بن جائے گا یہ آپ کا online apply ہو گیا اب آپ نے وہی دوبارہ لاغن ڈالنا ہے اور password جو آپ نے رکھا تھا وہ enter کرنا ہے login کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ menu open ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے create update profile پہ جانا ہے create profile میں جا کے نام آپ کا پہلے سے enter ہوگا جو آپ نے پیچھے enter کیا پھر father name enter کریں date of birth کے لیے یہ ساتھ جو چھوٹا سا calendar کا icon بنائے ہوئے اس کے اوپر کلک کریں year select کریں سب سے پہلے پھر اس کے بعد month select کریں پھر اس کے بعد date select کریں تو auto جو ان کو format required ہے اس کے اندر وہ insert ہو جائے گی religion select کریں gender marital status پھر اس کے بعد postal address لکھیں یہ وہ address ہوگا جس کے اوپر fpsc آپ کے ساتھ communicate کرے گا اس لئے اپنا current جو residence ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اگر آپ move on ہوئے ہوئے ہیں اپنی permanent residence ہے تو وہ لکھئے گا permanent residence جو آپ کی ہے اب وہ لکھیں یہاں پہ یہ آپ کا مطلب آپ کا original جہاں جو آپ کی birth place ہے وہ address یا آپ نے اپنا cnic ضرور دیکھنا اس پہ جو مستقل پتہ لکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ آپ نے enter کرنا ہے پھر اپنا جو ہے وہ آپ نے domicile کا دیکھنا ہے domicile دیکھیں اور اس میں district mentioned ہوگا یا آپ کے knowledge میں یہ ہوگا کہ آپ کا domicile کس district کا ہے تو سب سے پہلے آپ نے province select کرنا ہے سن سے ہیں پنجاب سے ہیں خیبر پختون خاص سے ہیں جو بھی آپ کا domicile region ہے پھر اس کے بعد district آئے گا تو وہ آپ نے district select کر لینا ہے پھر email id outer show ہو رہی ہوگی phone اگر office کا دینا چاہتے ہیں یا residence کا دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں وہ ایک secondary communication ہے ٹھیک ہے mobile number enter کر دیں یہاں پہ پھر cnic auto یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے inserted ہوگا اگر آپ age relaxation کے لیے claim کر رہے ہیں like آپ government deploy ہیں in service ہیں یا arm forces کے ہیں یا باقی کسی بھی جو article 6 کے تحت جو schedule categories ہیں اگر ان میں سے آپ کا کوئی ہے تو آپ وہ select کر لیں گے جب next کے اوپر آپ click کریں گے تو پھر upload picture کی option آئے گی upload picture میں بھی ایک limitation یہ ہے کہ آپ جو picture upload کریں گے وہ maybe 30 kb سے اس کا size بڑا ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو resize کرنا ہے اور resize کا طریقہ کر اگر آپ 30 kb سے بڑی picture upload کریں گے تو وہ error show کر دے گا ٹھیک ہے اس کے لئے آپ new tab میں open کر کے pick resize لکھیں یا resize pick لکھیں تو آپ کے پاس pick resize.com ایک website آ جاتی ہے اس کے اوپر جا کے آپ ایک simple procedure اپنی پہلے picture upload کریں upload کریں گے تو وہ آپ کو کچھ options دکھائے گا ان options میں جا کے آپ نے یہ کرنا ہے کہ 75% smaller یعنی کہ 75% آپ کی جو current picture ہے اس کے size سے کام کر دے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو آپ 75% smaller کر دیں اور نیچے ایک maximum size کی ایک limitation آپ کے پاس آ رہی ہے آپ وہ کریں تو اس میں 30 kb لکھ دیجئے گا تاکہ وہ understand کر جائے کہ maximum آپ کو 30 kb سے اوپر کی file نہیں چاہیے 30 kb یہاں پہ لکھ دیں یہاں پہ جب آ جائے گا تو یہ save to disk والی ہے یعنی کہ آپ اپنی drive کے اوپر اس کو save کر لیں یہ آپ کے پاس save ہو جائے گی وہاں سے جا کے اب آپ دوبارہ اگر وہ جہاں پہ اپنے picture upload کرنی ہے اس section میں جائیں گے تو آپ یہاں سے choose file دوبارہ کریں اور choose file کرنے کے بعد آپ وہ picture جہاں پہ آپ کی download ہوئی ہے اس folder میں جا کے اس کو upload کر دیں upload کرنے کے بعد یہاں پہ upload کا button ضرور دوبائیے گا تب وہ upload ہوگی اس کے بعد یہ آپ کو education section میں لے جاتا ہے اور وہاں پہ آپ سے یہ require کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ latest degree سب سے پہلے ڈالیں let's suppose آپ کا mfil ہے تو mfil ڈالیں اگر آپ کا mba ہے mba ڈال دیں یا engineering کی کوئی degree ہے bs ہے آپ کی latest اس کے بعد آپ نے پڑھائی نہیں کی تو وہ ڈالیں سب سے پہلے latest پھر اس کے بعد fsc پھر اس کے بعد metric step wise آپ نے چلنا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے mbbs کیا ہوا ہے تو یہاں پہ تین options آتی ہیں r mf ٹھیک ہے اگر آپ کی local degree ہے یعنی کہ جو آپ کو eligible کرتی ہے 16 years of education تو آپ r کے اوپر کلک کریں گے اگر آپ نے mbbs کیا ہوا ہے 5 years degree تو m کے اوپر کلک کریں گے اور اگر آپ کی foreign degree ہے تو f کے اوپر کلک کریں گے اس طرح آپ نے سب سے پہلے degree کا نام ڈال دینا ہے جو کہ name of examination ہے اس میں جو کوئی grade ہے یا آپ devian کی business پہ ہوئی ہوئی ہے یا cgp تو وہ آپ نے enter کر دینا ہے next is medium of instruction جو medium ہے english ہے یا urdu وہ board جس board نے آپ کا examination لیا basically examining body ہے اب university کے case میں university examining body ہے جبکہ mbbs کے case میں آپ کے college کے علاوہ جو ہے final examination آپ کے knowledge میں ہوگا کہ university of health sciences in case of Punjab جو ہے وہ لیتا ہے سندھ میں جو ہے وہ کراچی university جو ہے وہ کنڈٹ کرتی ہے اسی طرح kp کا جو examination body ہے وہ آپ نے یہاں پہ enter کرنا ہے پھر اس کے بعد school college جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ district بھی لکھ دیجئے گا سکول کا کیونکہ location بھی وہ مانگ رہا ہے پھر next بڑی important چیز ہے وہ from date or to date یعنی کہ آپ کی degree کی duration کیا ہے اس میں آپ سٹوئنٹس کو normally idea نہیں ہوتا کہ from date مطلب degree کب سے start ہوئی تو ایک general practice آپ جو ہے وہ یہ رکھ لیں کہ آپ کا session start ہوا class start وی وہ start date اور end date ہے جب final classes ہوئی یا last class ہوئی وہ آپ کی end date ہے اور پھر اس کے بعد result declaration date جب آپ کا result ہوا تو وہ کون date ہے result declaration date آپ نے جو result card ہے board کا یا final یونیورسٹی کی transcript ہے کرنا ہے month select کرنا اور date select کرنی ہے result declaration date ڈالنے کے بعد آپ اس کو enter کریں اگر آپ کے پاس کوئی information نہیں ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ اس کو enter کر کے save کر دیں دوبارہ یہ جو degree وضا ہے form یہ دوبارہ بھی edit ہو سکتا ہے وہ یہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی degree جو آپ سمجھ دیں کہ information پہلے غلط ڈالی تھی وہ اگر آپ نے دوبارہ edit کرنی ہے تو یہاں پہ جا کریں اور یہ پھر جو ہے وہ edit ہو جائے جو بھی آپ نے section edit کرنے edit کر اس کو update اگر آپ آتے ہیں تو اس کے بعد اس کو save کر لیں ٹھیک ہے اب next یہاں پہ edit کے بعد یا تو اس کو skip کر دیں یا پھر دوبارہ تیسرا نیچے دیکھیں education کے بعد disabled candidates والا ایک portion آئے گا آپ نے وہ بھی fill کرنا ہے اس کے بعد آپ final آپ کے پاس فارم آ جائے گا تو apply کی لیں آپ کا form submit ہو جائے گا اس علاوہ کچھ لوگوں کنسیڈر ہو جائے گی that has been closed ٹھیک ہے اب اپنے fresh application submit کرانی in case اس کے لیے best suggestion یہ ہے کہ although it's not suitable کہ آپ اپنا email ID change کر لیں لیکن اگر پچھلے email ID یاد نہیں آرہا تو ایک option یہ ہے کہ آپ forgot password پہ جا کے اپنے password retrieve کروائیں second option یہ ہے کہ آپ new email ID create کریں اور new user create کریں in any case اگر آپ کو اس میں کوئی difficulty ہو رہی ہو تو آپ ہمارے جو ہمیں contact کر سکتے ہیں ہمارے facebook page پہ یا ہمیں email لکھ سکتے ہیں دونوں آپ کی screen پہ آ چکے ہوں گے اور ہم آپ کو انشاءاللہ اندر ہم ان کو answer کر سکیں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ